موسیقی آزاد والنڈیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب ہی کو پتا ہوگا یا آپ سب نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا جس نے بھی دکھایا ہوگا کہ غزہ میں لوگوں کو مظلوم فلسطینیوں کو ایڈ کا سامان بھیجا جا رہا ہے کھانے پھینے کا راشن بھیجا جا رہا ہے اور اس کے نام پر کچھ بڑے بڑے ملک کچھ بڑی بڑی ہستیاں اپنے سینے پر ہیومینٹی کے میڈل ٹھکوا رہے ہیں لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا سچائی کی تصویروں کے ساتھ کہ غزہ کے لوگوں کو کھانے میں کیڑے دیے جا رہے ہیں جس کھانے کا کہا جا رہا ہے نا ہم ورلڈ کلاس کھانا دے رہے ہیں اصل میں کیڑے دیے جا رہے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے اسی غزہ کے ہیومینٹیرین ایڈ کی لوٹ پارچ سیٹلرز کر رہے ہیں وہ جو بڑے اپنے آپ کو مورل کہتے ہیں وہ جو بڑے اپنے آپ کو امیر کہتے ہیں وہ غزہ کے مظلوم لوگوں کی ایڈ جو خیرات میں آئی ہے اسے بھی لوٹ رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیسے غزہ کے آسمان پر اسرائیل کے ایر فورس موت کے پرچے برسا رہی ہے اور جو پیغام آپ پڑھیں گے آپ حیرت میں رہ جائیں گے یار یہ ہو کیا رہا ہے اس کے علاوہ تین چار تصویریں اور ہیں ایک تصویر تو ایسی ہے کہ آپ آج کے غزہ کی آج کے غزہ کی اور پریشانی بدحالی ان کو خوار کرنے کی سازش کو دیکھیں گے آخر تک دیکھیں عادل خان آزاد کا عذاب قبول کیجئے سب سے پہلے یہ ہمینیٹیرین ایڈ کی ڈبے ہیں ایک عورت کو ملے ہیں مدد کے نام پر کہ لو ہم ہیں مسیحہ اس ملک کے اس دنیا کے حالیہ وقت کے یہ لو ہم مسیحہ تمہیں کھانا دیتے ہیں تمہاری زندگی بچانے کی اور وہ عورت ڈبا کھولتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے پریشان رہ جاتی ہے ایسا کھانا تو اس نے اپنے جانوروں کو بھی کبھی نہیں ڈالا تھا اس پارسل میں دیکھئے کیا ہے اب پتہ نہیں یہ یو این کی طرف سے ہے کیا ہے جو عورت ہے اس کے پاس جو ڈبا پہنچا ہے ایڈ کا اسے اس نے کھولا تو اندر صرف کنٹینرز جتنے ڈبے ہیں ان کے پاس کیڑے ہی کیڑے یہ اوپر کیڑے وہ نیچے ہٹاتی ہے نیچے کی دفتی اور گتے کے نیچے بھی کیڑے ہر طرف کیڑے دبا کھولا تو ڈبے کے کھانے کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں اس ٹن کو جیسی اس نے ہٹایا دیکھیں تو کیڑا نکلے گا آپ کو اس میں بھی ایک دو کیڑے پڑے ہوئے تھے یہ غزہ کے لوگوں کو مدد کے نام پر دیا جا رہا ہے یہ وہ فود ہے جس کے بارے میں امریکہ کہتا ہے کہ ready to eat ہے ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا گرگرم کرنے کی جگہ ہے گرم کر لو اور کھاؤ پکانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اتنا بڑی آئی انتظام کی ہے وہ بڑی آئی انتظام یہ غزہ کے لوگوں کو اور شرمندہ کیا جا رہا ہے پہلے تو ان سے ان کی زمینیں چھینے گئیں پچھتر سالوں تک پھر ان سے ان کے اختیار اور رکوک چھینے گئے پچھلے پیتیس چالیس سالوں سے اور اب ان سے ان کے عزتدار شہری ہونے کا لقب بھی چھینہ جا رہا ہے بہت سی باتوں کہنے کی ہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہاں لوگوں کے پاس وقت کم ہے وہ شورٹس دیکھنے کے عادی ہیں پوگو دیکھنے کے عادی ہیں یہ دیکھئے یہ ایک اور ویڈیو ہے یہ قدس نیوز نیٹورک نے شیئر کیا ہے اور لکھا ہے کہ غازہ اسٹرپ کے پاس جو اسرائیلی سیٹلمنٹ تھے اس میں غلطی سے ایک یونائٹڈ عرب ایمیرائٹ سے بھیجیوی ایمیرائٹی ایڈ کی جو ہے وہ پیراشوٹس گر گئے اب آجاز سے گرے ہوں گے تو غلط علاقے میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد بلکل اس غلط علاقے میں ان پیراشوٹس کے گرنے کے بعد سیٹلرز کے بلکل صحیح میں دنیا کے سامنے آئی کہ غریبوں کا یہ ایسے لوٹ لیتے ہیں کھانا بھی زمینیں تو لوٹ ہی رہے تھے ان پر الزام ہیں الزام کیا حقیقت ہے کہاں سے آئے تھے کس دیش آئے تھے پتہ نہیں یہاں آکے بولنے خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا زمین ہماری اچھا جی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے جب مارے پیٹے گئے دنیا ہم تو واپس لوٹا ہے تب خدا نہیں تھا تب وعدہ نہیں تھا تب زمین نہیں تھی پرامیس لینڈ ہے جی یہ دیکھیں یہ ڈبے ہیں اور ان کی لوٹ مار مچی بھی ہے یہ ہمنیٹیرین ایڈ تھی اب ہیومنز کے ہاتھے میں نہیں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں ایسا کہنا چاہتا کیونکہ ان کی ان کی کیفیہ تلاغ وہ نہیں مانتے ہیں انہیں ہمن غازہ والے انہیں نہیں مانتے اسرائیلی کو غازہ کے لوگوں کی مسلمانوں کی عربوں کی خودداری کو للکارتی ہے یہ وہ تصویر ہے آپ کو لگے گا جیسے کسی فلم کا منظر ہے دو کھنڈر امارتیں ہیں اور دو اوپر سے آپ دیکھیں گے تو ایک بڑے ملٹری جو ائر پلین ہے وہ آ رہے ہیں ائر فورس کے بڑے بڑے جمبو پلین آ رہے ہیں اور ان میں ایڈ کے باکسز ہیں جو پیرا شوٹ سے گرائے جانے ہیں اور نیچے ہزاروں کی تعداد میں بھوکے پیاسے مظلوم پریشان حال فلسطینی اس کے آگے وہ دکھاؤں گا موت کے پرچے کیسے گر رہے ہیں پہلے اسے دیکھئے یہ ہے یو ایس گورنمنٹ پہلے دیتی ہے یو ایس گورنمنٹ پہلے دیتی ہے ہتھیار اسرائیل کو کہ جاؤ سیفل ڈیفنس میں غزہ کو تباہ اور برباد کر دو بنا دو ایک ایسا ایک ایسا نظارہ غزہ کے اندر کیا ہولی وڈ میں کبھی کوئی ایسی فلم بھی نہ بنی ہو ایسا اسرائیل لے کے وہ بنا دیتے ہیں غزہ کے لوگ بھوک سے مرنے لگتے ہیں دیکھتے نہیں یہ تصویر ہے یہ پلین آ رہے ہیں آ رہے ہیں غزہ کے لوگ بھوک سے مرنے لگتے ہیں اور پھر وہی امریکہ کہتا ہے نہیں 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 انسان ہے بھوکے مرنے نہیں دے سکتے پھر یہ راشن کے نام پر بے شرمی بھیجی جاتی ہے یہ اب آ رہے ہیں لوگ پلین آتے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پیراشوٹ گرے نہیں ہیں یعنی یہاں پر نہیں گریں گے جیسے پلیٹ فارم پر ٹرین ہوتی ہے لگتا ہمارا ڈبا یہاں آئے گا نہیں وہ آگے پہنچ گیا پھر دور لگتی ہے یہ بھی دورتے ہیں دورتے ہیں دورتے ہیں آگے اور پھر وہ گرنے لگتے ہیں پیراشوٹ جو ان کی زندگی کو بچانے کیلئے کہا گیا ہے لائے جاتے ہیں لیکن ایسے ہی کچھ اور پلین جاتے ہیں جو سیدھے لینڈ کرتے ہیں اسرائیل کے اندر اور وہاں اتنے لمبے لمبے ہتھیار دے کر آتے ہیں جن سے ان میں سے کئی لوگ مارے جاتے ہیں کچھ تو مدد لینے کے وقت ہی مارے جاتے ہیں یہی ایک دوری نیتی ہے ویسٹ کی جو عربوں کے ساتھ ہمیشہ سے چلی جا رہی ہے لوگ بھاگ رہے ہیں اور پیراشوٹ گر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کا زمیر گر رہا ہے دنیا کا وقار گر رہا ہے دنیا کی انسانیت گر رہی ہے اور اسے دیکھنے کے لیے غزہ کے مظلوم خوددار فلسطینی موجودہ وقت کے پریشان حال لوگ بھاگے جا رہے ہیں اب یہ موت کے پرچے بھی گرتے ہوئے دیکھئے سپریسٹ نیوز نے یہ موت کے پرچے گرتے ہوئے دکھائے ہیں کہ اسرائیل اس ڈروپنگ پیمپر لیفلیٹس ویسٹ آف خان یونس ساؤت آف دا غزہ اسٹرپ ساؤت غزہ اسٹرپ میں خان یونس علاقہ ہے یہ وہی خان یونس ہے جہاں سے غزہ جہاں سے اسرائیل اپنی فوجیں لے کر بھاگ گیا لیکن اب بھی وہاں پر موت کے پرچے گرارہا ہے اور موت کے پرچے گرا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس علاقے سے نورت غزہ کی طرف موو ہو رہے ہیں وہ نہ جائیں نورت غزہ وہ علاقہ جہاں پر اب تباہی کے مناظر بالکل صاف صاف سامنے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں سے اسرائیل کی فوج بھاگ چکی ہے تو اب وہاں پر نہ جانے کی ہدایت ہے جہاں آپ نے کھنڈر کر دیا آپ نے ویرانہ کر دیا وہاں نہ جانے کی دھمکی بھرے یہ پرچے روز گرائے جاتے ہیں روز گرائے جاتے ہیں اور یہ ان پرچوں کا مضمون ہے ٹائٹل ہے جو لکھا ہوا ہے اس کے نیچے پورا عربی میں اور ہیبریو میں لکھا گیا ہے دھمکی دی گئی ہے آئی ڈی اف نے ان پرچوں کو گرا کر فلسطینیوں کو دیر البلا غزہ علاقے میں یہ پرچے گرا کر یہ کہا ہے کہ وہ نوردن غزہ اسٹرپ میں نہ لوٹیں ساؤت غزہ میں آلریڈی جنگ چل رہی ہے نورد غزہ میں وہ جا نہیں سکتے ہیں کہاں جائیں گے کہاں جا سکتے ہیں کیونکہ غزہ کی یہ تصویریں دیکھئے کیا تھا غزہ اور کیا کر دیا گیا یہ چار تصویریں بتاتی ہیں کہ یہ دو علاقے کیسے مسمار کر دیے گئے ہیں پہلے ایسے تھے کہ یہاں یہ مارتے ہوا کرتی تھیں اس کے بعد سب کچھ سپاٹ ہے چوپٹ ہے اسے ازرائیل اپنی طاقت کہتا ہے ازرائیل اسے اپنا سرڈیفنس کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ تم پر اٹیک کرنے کے والوں کے پاس بھی تمہارے برابر طاقت ہوتی تو مانتے تمہارا سرڈیفنس دیفنس ہے نہیں ہے امریکہ اگر اسے سرڈیفنس کہتا ہے تو میں کہتا ہوں ازرائیل کی آج تک کسی سے جنگ ہوئی ہی نہیں جو یہ پتا چلے کہ ازرائیل کی خوت و طاقت ہے کیا میں چاہتا نہیں کہ کوئی جنگ ہو لیکن کم سے کم یہ تو پتا چلے کہ جس کو ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے اچھا ایک تصویر جاتے جاتے دکھا جاؤں بھلے وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں جن سے توقع ہے فلسطینیوں کو بولنے کی ہم آپ بھی اسی میں شمار ہیں ہم آپ نہیں بول رہے ہیں میں تو بس یہاں آ کر ان کی آواز اٹھا دیتا ہوں آپ بھی ان کے لئے دعا کر دیتے ہیں لیکن یہ لوگ ہیں امریکہ کے جو سڑکوں پر نکل رہے ہیں یہ کل کی تصویر ہے وہ برکلن بریج کو جام کر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو جام کرنا ہوگا غزہ میں جنگ بندی کرانی کے لئے ان کا مذہب کیا ہے ان میں سے زیادہ تر عیسائی ہیں اور فلسطین کے لوگوں کو امت کے لوگوں سے امتیوں سے بڑی امید ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب مزے میں ہیں ابھی بھی عید منائی جا رہی ہے حالانکہ سولہ اپریل ختم ہونے کو ہے لیکن پھر بھی قوم خوش ہے مست ہے اور میں آپ کو بتاؤں نشے میں چور بھی ہے آج قوم کے لوگ سب سے زیادہ نشا کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے وہ سامان مہنگے ہو گئے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہمیشہ سے نشا کرتے تھے ممنوع نہیں تھا ان کیا وہ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے لیے سڑکوں پر نکل رہے ہیں اپنے شہر کو جان کر رہے ہیں اپنے شہر کو جان کر رہے ہیں شکریہ موسیقی